کارگل کے محاص پر وطن کے دفاع کے لیے اپنی جان کا نظرانہ پیش کرنے والے حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر کا چوبیسوہ یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے افواج پاکستان چیئرمن جوائن چیف آف اسٹاف کمیٹی اور سروس چیفز نے شہید کو خراج عقیدت پیش کیا آئی ایس پی آر کے مطابق حوالدار لالک جان نے بہادری سے لڑتے ہوئے ماتر وطن کے لیے جان کا نظرانہ پیش کیا 1965 کی جنگ ہویا کارگل کا محاص قوم کے بہادر سپوتوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ دے کر پاک دھرتی کو ہمیشہ شادو آباد رکھا ہے ایسی ہی ایک مثال حوالدار لالک جان کی ہے جنہوں نے کارگل جنگ میں دشمن کو ایسی کاری ضرب لگائی جسے وہ صدیوں تک یاد رکھے گا کشمیر کی وادی غزر جسے وادی شہدہ بھی کہا جاتا ہے آج بھی لالک جان کے قصیدوں سے گونج رہی ہے جہاں انہوں نے اپنے خون سے وطن سے وفا کی لازوال داستان رکم کی جس کی بہادری کا اعتراف دشمن نے بھی کیا یہاں کے ہر گاؤں اور قصبہ میں شہدہ کے مزار کے اوپر سبز حلالی پرچم نظر آتا ہے دنیا کے بلندترین محاذ جنگ کارگل میں دشمن پر دھاک بٹھانے اور اس کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملانے والے بہادر سپوت حوالدار لالک جان گلگلت بلتستان کے ظلہ غزر کی تحصیل یاسین میں ایک اپرین انیس سو سرسٹھ کو ایک گریب کسان نیت جان کے گھر پیدا ہوئے لالک جان نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے آبائی گاؤں ہندور سے حاصل کی اور میڈل تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1984 میں پاک فوج میں شمولیت اختیار کی نورڈن لائٹ انفنٹری رجمنٹ ٹریننگ سینٹر بنجی میں ابتدائی ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد آپ نے 1985 میں 12 نل آئی میں رپورٹ کیا پیشہ وارانہ صلاحیتوں کی بنا پر آپ یونٹ کے بیشتر ٹیموں کا حصہ رہے آپ کی ڈرل فوجی ٹرن جسمانی چستی ہمیشہ مثالی رہی آپ نے یونٹ کی کمانڈو ٹیم کو پہلی پوزیشن دلوانے میں قلیدی کردار ادا کیا آپ کی وپن کی مہارت کا یہ ثبوت ہے کہ آپ بطورے وپن ٹریننگ انسٹرکٹر نورڈن لائٹ انفنٹری رجمنٹ سینٹر بنجی میں تائنات رہے مارکہ کارگل کے دوران لالک جان اپنے گھر چھٹیاں گزارنے آئے ہوئے تھے جب ان کو کارگل لڑائی کی خبر ملی تو چھٹی ختم ہونے میں چھے دن باقی تھے لالک جان نے اپنے والد محترم سے محاذج جنگ کی طرف روانہ ہونے کی اجازت مانگی اور کہا کہ میری چھٹیاں ختم ہونے میں چھے روز باقی ہیں اور یہ دن میں گھر گزارنے کے بجائے محاذج جنگ پر گزارنا چاہتا ہوں اور ماں سے کہا کہ میرے لئے دعا کرنا کہ میں ملک کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہو جاؤں لالک جان کی یہ عارض پوری ہوئی اور ان کے والد نیت جان نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ میرے بیٹے نے اپنے جان سے بھی عزیز ملک پاکستان کے گلشن کو سیراب کرنے کے لیے اپنے خون کا نظرانہ پیش کیا میں انیس سن نینانوے میں جب یہ معلوم ہوا کہ دشمن ایک بڑے زمینی حملے کی تیاری کر رہا ہے تو حوالدار لالک جان جو کسی اگلے موجے پر نہیں بلکہ کمپنی ہیڈ پارٹر میں اپنے فرائصر انجام دی رہے تھے اس موقع پر لالک جان نے اگلے موجے پر لڑائی لڑنے کے لیے اپنے خدمات رضا کارانہ طور پر پیش کی مٹھی برساتیوں کے ہمراہ لالک جان نے نہ صرف اپنی پوشت کا کامیابی سے دفاع کیا بلکہ دشمن کے متعدد حملوں کو ناکام بنا کر اسے بھاری جانی نقصان بھی پہنچایا پاکستانی قوم اپنے بہادر سپوتوں کی لازوال قربانیوں کی ہمیشہ مقروض رہے گی آئی ایس پی آر کے مطابق وطن کی خاطر دی جانے والی قربانیاں ہماری آنے والی نسلوں کے لیے مشلے راہ ہیں